موسیقی 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 کہا تحریک انصاف نے فوج کے خلاف مناظر مہم چلائی بیرون موک آرمی جیر کے خلاف مظاہرے کرائے بہت ہو گیا قانون اپنا راستہ ضرور لے گا ہم لادلے کو پاکستان سے کھلنے نہیں دیں گے ایوان کو ان معاملات کا فل فارڈ نوٹس دینا ہوگا عمران خان کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا حق کا ایک کے باوجود عمران خان کو زمانتیں مل رکھی ہیں اگر یہ انصاف ہے تو پاکستان کا لاحافظ ہے عمران خان جب تک قوم سے معافی نہیں مانگتے بات نہیں ہو سکتی سپریم کورٹ کے ججز کی آوڈیو لیکھ ہوئی ہمارے ہاتھ بان کر عدالتوں میں کھڑا کیا جاتا تھا ہمیں بتایا جائے عالی عدالتوں کے کتنے جج کرپشن پر نکالے گئے سیاستداروں کے خلاف آنکھیں بند کر کے کیسز بن جاتے ہیں ایک شخص کے لیے صبح دوپہ رات عدالتیں کھلتی زمانتیں گوتی ہیں فیصلہ کرنا ہے کروڑوں لوگوں کو انصاف دینا ہے یا ایک لڑ لے گو محشد کردی کا مسئلہ نوے کی دہائی سے ہے دوسری جنگ عظیم میں بھی انتخابات ہوئے ایمرجنسی لگا کر ہی الیکشن ملتوی کیا جا سکتے ہیں صبحی انتخابات کے نکات سے متعلق کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس کہا کوئی قانون الیکشن کمیشن کو انتخابات ملتوی کرنے کا اختیار نہیں دیتا اتنے لمبے عرصے کے لیے الیکشن کیسے ملتوی کیا جا سکتے ہیں جہاں نکلو حرکت مشکل ہو وہاں الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں الیکشن کمیشن کا فیصلہ جلد بازی میں لکھا گیا چیف جسٹس کی الیکشن کے لیے ججز کی تنخواہوں سے گٹو تھی کی تجویز کہا دو ججوں کی اختلافی نوٹ کا موجودہ کیس سے براہ راست تعلق نہیں فیلحال سنجیدہ معاملہ سے توجہ نہ ہٹائی جائے اختلافی نوٹ لکھنے والے جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ عدالتی فیصلہ کتنے ارکان کا ہے یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے چیف جسٹس نے معاملہ کلیر کرنے پر جسٹس مندوخیل کا شکریہ ادا کیا حکومت ارتحاد کا انتخابات کیس میں فریق بننے کا فیصلہ سمات سبحر ہوگی مسلح فاج کیسے الیکشن ڈیوٹی سے انکار کر سکتی ہے جسٹس منیب اختر کا سوال سمات کے دوران ریمارکس دیئے مسلح فاج حکومت کے ماں تحیط ہوتی ہے کیسے کہہ سکتی ہے ہم الیکشن ڈیوٹی نہیں کر سکتے ڈیوٹی کرنے میں کیا مسئلہ ہے ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہے کیا ہم سمجھے ہیں قوم درشتگردوں کے ہاتھوں یہ ارغمال ہے یا پھر یہ بنانا ریپبلک بن گیا ہے جسٹس ایجاز علیہ سن نے ریمارکس دیئے لیپ ٹاپ سکیم کے لیے دس ارب ہیں الیکشن کے لیے بھی سرب نہیں جسٹس جمال مندخیل نے کہا الیکشن کمیشن نے بول وفاقی حکومت کے کورٹ میں پھینکی ہے جو اب بلاخر وفاقی حکومت کو ہی دینا ہوگا نولی گدلیا کو کمزور کرنا چاہتی ہے بیانیاں بنایا جا رہا ہے کہ کسی طرح چیف جسٹس کو انڈرمائن کیا جائے رہنما پی ٹی آئی فواد چوہدری کہتے ہیں ججز کے اختلافی نوٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا اضافی اور اختلافی نوٹ آتے رہتے ہیں ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں انتخابات کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تحریک انصاف آزاد اور خودمختار عدلیہ چاہتی ہے شاہ محمد قریشی بولے کہ پی ٹی آئی کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ فوری اور شفاف الیکشن پی ٹی ایم کو اپنی واضح شکست نظر آ رہی ہے چار تین کو تین دو میں کیوں بدلا الیکشن کے فیصلے سے پہلے یہ فیصلہ ہوگا مریم نواز نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہا اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے کون کون لوگ شامل تھے کیا اس اہم ترین نقطے کا ہاتھا نہیں کریں گے زور زبردستی سے قانون کے خلاف فیصلے کو قالین کے نیچے چھپا لیں گے کیا کوئی بھی فیصلہ قابل قبول ہوگا ہرگز نہیں شاہ محمد قریشی اپوزیشن لیڈر بننا چاہتے ہیں تو آئیں میں اہدہ چھوڑنے کو تیار ہوں قومی اسیملی میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کہتے ہیں کہ ادم اعتماد کی تحریک کے دوران حکومت سے ایک روپیہ رہی لیا حلف دینے کو تیار ہوں ایکسپریس نیوز کے پروگرام ہیش ٹیک سیاست میں گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ رانہ سناولہ نے بلکل ٹھیک بیان دیا یہ اسی طرح کے بیانات کے قابل ہیں مزیر داخلہ نے اصل میں کہا کہ ہم انہیں سیاسی طور پر ختم کر دیں گے پارلیمنٹ سپریم ہے پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو تصنیم کرنا ہوگا ترجمان پی جی ایم حافظ حمدلہ کہتے ہیں قانون سازی میں پارلیمنٹ پر کوئی قدران نہیں لکائی جا سکتی پارلیمنٹ کا فیستہ قوم کا فیستہ ہوتا ہے جس کو بلڈوز نہیں کیا جا سکتا پارلیمنٹ جب بھی ضرورت محسوس کرے قانون سازی اس کا استحقاق ہے مریم نواز 84 کروڑ 25 لاکھ روپے احساسوں کی مالک مریم نواز اپنے بھائی حسن نواز کی دو کروڑ 89 لاکھ روپے سے زائد کی مکروز مریم نواز رائیونڈ میں 1400 کنال سے زائد ارازی کی مالک بھی ہے ان کی بیرونے ملک کوئی جائدات نہیں مریم نواز کے پاس اپنی ذاتی گاڑی بھی نہیں مریم نواز کے شوہر کیپنن ریٹائٹ سفدر بھی دوستوں کے 6 کروڑ روپے کے مکروز ہیں سپریم کوچ بارک کی حسن نیازی سمیت دیگر وقلہ کی گرفتاری کے مضمت فوری رہائی کا مطالبہ اعلامی میں کہا قانون آفذ کرنے والے داروں کو اپنی حدود میں رہنا جائیے وقلہ کو غیر قانونی حراست میں نہیں رکھا جا سکتا مفتاچہ تقسیم کے منصوبے کو نئی مشکلات نے گھیر لیا بی آئی ایس پی نے غیر ریجسٹر افراد کو نظام بنائے بغیر مفتاچہ کی فراہمی شروع کر دی گئی مراکس پر غیر معمولی رشف لامیس کے لیے مفتاچہ سپلائی کی طلب پوری کرنا مشکل ایک ہی خاندان کے متعدد افراد آچالے نے آنے لگے تقنیقی خامی اور بدنظمی کے سبب حکومت کو 6 سے 7 کروڑ تھیلے فراہمی کا تقنیم سیاسی جماعت میں مذاکرات نہ کیے تو رہی صحیح جمہوریت بھی ختم ہو جائے گی امیر جماعت اسلامی سراجل حق کہتے ہیں قومی ادارے پی ٹی ایم اور پی ٹی آئی کی دھڑے بندی کا شکار ہو گئے ملک پر ایسا ٹولہ مسلط ہے جس نے عوام کا جینہ عذاب بنا دیا حکومت اتنی ناکارہ ہے کہ عوام کو آٹا دینے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتی جماعت اسلامی کراچی کو مردم شماری پر تحافظات حافظ ایم اور احمان نے کہا کراچی اور حیدرباد میں آبادی کو کم گنا جا رہا ہے ان کا حق چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے کراچی کو اس کا حق دینے کو کوئی تیار نہیں دیجیٹل مردم شماری کے نام پر کراچی کے عوام کے ساتھ مزاق بند کیا جائے ملیر کراچی میں دکاندار کی ہاتھوں قتل ہونے والے ڈاکو کا ساتھی بھی پکڑا گیا ڈاکو کا بھانچہ فائر لگنے سے زخمی ہوا مگر پھر بھی بھاگ نکلا مامو بھانچہ آدھی مشرم ہے ملزم کو گولی لگی تو نیجی اسپتال پہنچا بیان دیا ڈاکو نے گولی ماری ہے حالت تشویش نہ کھونے پر نیجی اسپتال نے جنا اسپتال بھیجوا دیا پولیس کے پہنچنے پر پول کھل گیا پولیس نے حراست میں لے لیا موسم پھر سے روزداروں پر مہربان مغربی ہواوں کا سلسلہ داخل پوچہ سمیت بلوچستان کے مختف شہروں میں بارش تھنڈی ہوایں چل لے لگیں کراچی میں بھی آج بارش کا امکان سسٹم تیس مارچ تقسیم میں رہے گا کے پی میں بھی بادل برسیں گے شہرہ اے کاغان کو ناران اور بابو سر ٹاپ تک کھولنے کا کام شروع حکام کے مطابق ایک ہفتے تک بر فٹاتی جائے گی شہ ماہ سے بند اہم شہرہ کھل جائے گی وادی اے کاغان میں سیاحتی سرگرمیاں بحال ہو جائیں گی مالے موف دلے بے رہے ہیں وفاقی ترکھیاتی ادھارے کی گاڑیوں سے تیل چوری کا دھندہ بے نقاب پولیس نے لاکھوں روپے کا تیل فروغ کرنے والوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا پیٹرول اور ڈیزل سے بھری سولہ کین کب سے ملے نہیں سی جی افسران کی ملی بھگت سے سرکاری گاڑیوں کا تیل چوری ہوتا تھا ملزمان چوری چودہ پیٹرول صرف ڈیر سو روپے فی لیٹر میں فروغ کرتے تھے ہارس رعوف ڈی ایس پی بن گئے ایک کومی کرکٹر کو اسلامباد کیپٹل پولیس کا خیر سگالی سفیر بنا دیا گیا ڈی ایس پی کے عزازی رینگز لگائے گئے نئی تاریخ راکم ہو گئے پاکستانی نجات حمزہ یوسف سکوٹلنڈ کے پہلے مسلمان سربرا منتخب حمزہ یوسف سکوٹلنڈ کے فرس منسٹر بن گئے گزرشتہ روز پاچش نیشن پارٹی کے نئے سربرا منتخب ہوئے تھے حمزہ یوسف کے والد کا تعلق پاکستان کے شہر میاں چننو سے ہے چینی سادر شیر چنگ پنگ کا سعودی ولی احد کو فون ایران کے ذات سفارتی تعلقات کی بحالی اور دیگر امور پر گفت کو مل کر کام کرنے کے عزم کا عیادہ کیا گیا ایراق میں توفانی باشے سڑکوں اور گلیوں میں کئی فچ پانی کھڑا ہو گیا سیلا بھی صورتحال پیدا ہو گئی نجف انٹرنیشن اے پوچ میں بھی پانی بھر گیا بھارت میں انتہا پسند ہندووں کا مسجد پر حملہ امام مسجد پر انسانیت سوز تشتت مسجد میں ہندو انتہا پسند نارے لگانے پر مجبور کیا گیا انکار پر امام مسجد کی داری کارتی شدید زخمی حالت میں امام مسجد اسپتال منطق ہے سہر کو جانا ہے تو مسجد جائیں صرف سات سو روڈ ڈالر میں پانچ سال کا سیاحتی ویزا لگوائیں مسجد حکومت کا سیاہوں کی تعداد بڑھخانے کے لیے بڑا پیستہ مسجد نے روانسال سیاہوں کا چارگٹ تین کروڑ مقرر کر لیا مسجد